اسلام علیکم اور ملک موٹرز آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جہاں پر آپ کے ساتھ یوز کار فسیل کے بارے میں انفرمیشن شیئر کی جاتی ہے جو لوگ آج فرس ٹائم ہمارے چینل پر آئے ہیں اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ اس ویڈیو کے اندر تین سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں گاڑی کے بارے میں بتاتے ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو اونر کومنٹس بتاتے ہیں کہ اونر کا اپنی گاڑی کے بارے میں کیا کہنا ہے نیکس چیز ہم آپ کو گاڑی کے فیچرز اور سپیسیفیکیشنز اور لاسٹلی پرائس بتاتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آٹومیٹیکلی ہمارے تمام تر ویڈیو اپ ڈیٹس آپ کے پاس پہنچ جائیں گے سوزوکی سویفٹ دو ہزار گیارہ کو آج ڈسکس کریں گے جنوین مائلیج ہے گاڑی کی ساؤنڈلیس سیلڈ انجن ہے اور انٹیریئر کے بارے میں اونر کا کہنا ہے کہ ایکسلنٹ کنڈیشن کے اندر ہے اونر کہتے ہیں کہ گاڑی کے اندر ایلاوئے ریمز انسٹال کیا گئے ہیں پاور وینڈوز ہیں گاڑی کے اندر چاروں کی چاروں کسی بھی قسم کا کام درکار نہیں ہے انڈر کوٹنگ کی گئی ہے گاڑی کے اندر اور زیادہ تر اس کو جو ہے وہ دی ایچے کے ایریا کے اندر ہی چلائے گیا ہے یہ تو اونر کومنٹ تھے اب گاڑی کے سپیسیفیکیشنز کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ گاڑی کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے تو گاڑی کی سپیسیفیکیشنز میں سب سے بہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ فور ڈور گاڑی ہے اور یہ ہیچ پیک کیٹیگری کے اندر فال کرتی ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو الیکٹرونک پاور سٹیرنگ پاور وینڈوز ریٹریکٹیبل میررز یہ تمام در آپشنز جو ہیں وہ ملیں گے اس گاڑی کی فیول اکانومی جو ہے وہ دس سے پندرہ کلومیٹر پر لیٹر ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو شہر میں چلائیں گے یا ہائیوے کے اوپر یہ گاڑی کی بیک سیٹ کا ویو ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیج اور بلیک کے کامبینیشن سے گاڑی کے انٹیئر کو ڈیزائن کیا گیا ہے جس سے گاڑی کا انٹیئر بہت سٹائلش لگ رہا ہے گاڑی کی پیک سیٹس میں لیگ روم جو ہے وہ بھی بہت اچھا اور ڈیسنٹ ہے ٹرانسمیشن ٹائپ آپ کو بتا دیں جیسے آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ مینیول ہے اور پانچ سپیٹ کے گئر باکس کے ساتھ گاڑی کے ڈیش بورڈ کا اوورویو آپ دیکھ سکتے ہیں اور سینٹرل پینل کے اندر آپ کو ایسی کنٹرول ساونڈ سسٹم ایسی ڈاکٹس اور سائٹ کے اوپر سرکولر ایسی ڈاکٹس ملتے ہیں گاڑی کے اندر جو انجن ہے وہ تیرہ سو سیسی کا یہ سب سے انکریڈبل بات ہے کہ اس سائز کی گاڑی کے اندر آپ کو تیرہ سو سیسی کا انجن مل رہا ہے جس کے وجہ سے اس گاڑی کی ٹاپ سپیٹ بنتی ہے ایک سو اسی کلومیٹر پر آر ایفیشنٹ فیول انجیکشن کے ساتھ انجن ہے جو کہ وی وی ٹی ہے اور یہ پیٹرول بیسٹ انجن ہے یہ بھی ہم آپ کو ایکسپلین کرتے چلیں گاڑی کا انجن جو ہے وہ بھی امیکلیٹ کنڈیشن میں ہے جس طرح کہ گاڑی کا انٹیریئر اور ایکسٹیریئر آپ کو ہم نے ویڈیو کے اندر دکھایا ہے ویل سائز پر نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ پندرہ انچ کا گاڑی کا ویل سائز ہے جو کہ سٹیل ویلز ویل کیپس کے ساتھ آتا ہے لیکن اوڈر نے منشن کیا کہ اس اندر ایلوائی ویلز انسٹال کے گئے ہیں گاڑی کا ارپی ایم میٹر ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی تو تھاؤزن پلس گاڑی جو ہے وہ چلی ہوئی ہے اینالوگ اور ڈیجیٹل کے کامبینیشن میں میٹر کلاسٹر ہے فیول گیج ہیڈ گیج ارپی ایم میٹر اور سپیڈ آمیٹر آپ کو اس تمام چیزیں یہاں پر ملتی ہیں فورٹی تھری لیٹرز تک اس گاڑی کی فیول ڈائنگ کپیسٹی ہے پانچ لوگوں کے آرام سے بیٹھنے کی جگہ ہے گاڑی کے فرنٹ ویلز کے اندر آپ کو وینٹلیٹڈ ڈسک بریکس ملیں گی اور پچھلے ویلز کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں ڈرم بریکس اگر یہ گاڑی آپ کو پسند آئی ہے اور آپ اس گاڑی کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اونر کا سیل فون نمبر ڈسکرپشن باکس میں دے دیا گیا ہے وہاں سے آپ اونر سے رابطہ کر کے گاڑی کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں گاڑی کی پرائز بتاتے چلیں اس گاڑی کے لئے انہوں نے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ٹویلو لیک سیونٹی فائیو تھاؤزن روپیز اور اس کی سپیسیفیکیشن بھی دوبارہ بتا دیں کہ یہ سوزوکی سویفٹ ڈی ایکس ہے دوہزار گیارہ کا موڈل ہے ایٹی ٹو تھاؤزن کلومیٹر چلا ہوا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ ہمارے کانٹینٹ کو شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ